بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چکے ہیں پڑ چکے ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں اب جسٹ ان کو کیٹیگرائز کر دیا ہے کلاسیفکیشن آف اورگینی کمپاؤنٹ ٹاپک میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ جسے ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم جب چیفٹر میں آئیں گے تو اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی جیسا کہ فانکشنل گروپ میں بھی ہوئی ہے اب کلاسیفکیشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ نام ہمیں پہلے سے آتے ہوں گے بس ان کو کلاسیفائی کر دیا کہ اس کو ہم نے کیا کہنا ہے اور دوسرے کو کیا کہنا ہے تو اس لیے اورگینی کمپاؤنٹ کو جو مین بیٹا دو ہصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک جو ہے وہ سائیکلک ہیں اور دوسرے جو ہے سائیکلک کمپاؤنٹ ان کو کلوز چین بھی کہتے ہیں دوسرے ای سائیکلک کمپاؤنٹ یا اوپن چین کمپاؤنٹ بھی ان کو ہم کہتے ہیں اب جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سٹرکچر سے اگزمپل جو میں نے کوڈ کی ہیں اس سے آپ کو اندازہ آئے گا اوپن چین کا مطلب جس میں رنگ نہ ہو سمپل سی بات ہے یہ آپ کو سارے جو نظر آ رہے ہیں یہ رنگ والے ہیں اس میں رنگ موجود ہیں یعنی کہ کاربن کی چین جو ہے واپس میں رنگ کی فارم میں ہے سائیکلک کمپاؤنٹ کو ہم کو لیں گے اس میں آپ دیکھیں کوئی رنگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو رنگ ہوگا تو سائیکلک رنگ نہیں ہے تو اے سائیکلک یا اوپن چین اس کو کہیں گے یہ بڑے آسان سی بات ہے اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے سائیکلو پروپین ہے سائیکلو بیوٹین ہے یہ ہم یاد کر چکے ہیں پہلے سے یہ بنزین ہے یہ نیفتھلین ہے یہ پیردین ہے تو یہ سارے سائیکلی کمپاؤنٹس میں آئیں گے اور یہ اے سائیکلک میں آپ کو پتہ جتنی ہم نے الکین الکین کی نومل کلچر پڑی تھی الکایلالائٹس سٹریٹ چین میں آجائے سائیکل میں نہ لیں آپ الکولز جتنے بھی ہے ہم نے پڑے ہیں جس میں رنگ نہ ہو اس کو ہم اے سائیکلک کہیں گے اب جو اے سائیکلک ہے جن کو اپن چین بھی کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں ان برانچ چین یا برانچ چین ان برانچ کو ہم سٹریٹ چین بھی کہتے ہیں جیسے ان بیوٹین ہے یہ آئیسو بیوٹین ہے آئیسو بیوٹین کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے زیرو چپٹر میں پڑھ لیا ہو گا ہے اس کا آئیو پی اے سی نیم کیا ہوتا ہے ٹو پہ میتھائل کی برانچ ہے تو ٹو میتھائل بیوٹین اب دیکھیں اگر زیرو چپٹر نہ پڑھا ہو تو یہ دونوں نام کو میں سمجھ آنی سکتا تھا آپ کو لیکن چونکہ ہم زیرو چپٹر پڑھ چکی ہیں اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نام آئیسو بیوٹین کومن نیم ہے اور اسی کو ٹو میتھائل بیوٹین بھی کہتے ہیں بہت ہی آسان ہے اب سائیکلی کمپاؤنٹ میں جس میں کیا ہوں گے بیٹا جس میں آپ کو میں نے بتایا ہے جس میں کیا ہوگا رنگ ہوگا تو دو سائیک کمپاؤنٹس کنٹین کلوز چینز آر رنگ آف ایٹمز آر ناؤن ایس سائیکلیک آر کلوز کمپاؤنٹس ٹھیک ہے یہ بڑا آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کی بڑا دو ٹائپس ہیں اب یہ ساری سائیکلیک ہیں ان کی مسالیں میں نے ساری لکھی ہیں وہی جو ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں ساری اس کی دو ٹائپس ہیں ہیٹرو سائیکلیک اور ہومو سائیکلیک اب یہ ہومو سائیکلیک کیا ہیں یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی زیرو چیفٹر میں لیکن اب ہم اس کو پراپر ٹاپک کی شکل میں کر رہے ہیں ہومو سائیکلیک بیٹا وہ کاربو سائیکلیک کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جس میں رنگ کے اندر صرف کاربن ہو دیکھیں اس میں تینوں کاربن ہے چاروں کاربن ہے چھے کے چھے کاربن ہے ادھر چھے اور ادھر یہ چار یہ سارے کاربن ہے یہ اگزیمپل دیکھیں ساری رنگ کے اندر کاربن پائے جاتے ہیں یہ سارے رنگ کے اندر کاربن ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایٹم جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نائٹوجن رنگ کے اندر آگیا اکسیجن آگیا یہاں نائٹوجن آگیا یہاں سلفر آگیا ہے تو یہ رنگ کے اندر کوئی اور ایٹم بھی آ رہے ہیں کاربن کے علاوہ لیکن یہاں رنگ کے اندر آپ دیکھیں یا ان کمپاؤنڈز میں دیکھیں رنگ کے اندر صرف کاربن ہے تو ایسے سائیکلی کمپاؤنڈ جس میں رنگ کے اندر صرف کاربن ہو اس کو بیٹا ہم کیا بولیں گے کاربوسائیکلک یا ہوموسائیکلی کمپاؤنڈز کاربوسائیکلک یا ہوموسائیکلی تو کیا ہوئے پھر کمپاؤنڈز in which the ring consists of only کاربن ایٹمز are called ہوموسائیکلک اور کاربوسائیکل کیوں سائیکل آف کاربن کاربو کاربن سائیکل 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 آف کاربن یہ سائیکل آف 3 کاربن this is cycle of 4 کاربن this cycle of 6 کاربن this cycle is 6 کاربن and this is 4 joint 4 کاربن ادر یہ بھی 6 کا چین ہے 3 کی رنگ ہے 4 کا رنگ ہے تو رنگ آف کاربن ہو صرف تو اس کو ہم کہیں گے ہوموسائیکلک اور ہیٹروسائیکلی بیٹا کیا ہم کی بتائیں جس میں رنگ کے اندر کاربن کے علاوہ کوئی اور ایٹم بھی آ جائے اس کو ہم ہیٹروسائیکلی کمپاؤنڈ کہیں گے the compounds in which the ring consists of atoms of more than one kind more than one kind کا مطلب کیا ہے باقی سارے کاربن ہے ایک نائٹوجن آ گیا ہے باقی سارے چار کاربن ہے ایک اکسیجن چار کاربن ایک نائٹوجن چار کاربن اور ایک سلفر تو ان کو ہیٹرو ایٹمز کہتے ہیں نائٹوجن اکسیجن سلفر کو ہیٹرو ایٹمز کہتے ہیں اور اگر رنگ کے اندر یہ پائے جائیں گے کاربن کے ساتھ اس کو بولیں گے ہیٹرو سائیکلی کمپاؤنڈ ان کی اگزیمپل یہ کونسی ہے پیردین یہ فیوران اور یہ پائرول اور یہ تھائیوفین یہ میں آپ کو پہلے سے سارا جو ہے وہ zero chapter کا جو last lecture تھا اس میں ہم نے یہ سارے نام discuss کیے تھے جو یہی چار لکھیوں میں وہاں پہ یہ رنگ جو بنایا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے بتائی تھی آپ کو کہ رنگ جس کے اندر بناتے ہیں جو compound aromatic ہوتے ہیں دوبارہ حال اس کی بات میں بات کرتے ہیں homocyclic کی پیٹا پھر آگے دو ٹائپس ہیں aromatic اور ellicyclic اب homocyclic کا مطلب cycle کریں اب یہ بھی cycle of carbon atom ہے 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 تو دونوں collectively کیا ہیں homocyclic لیکن ان میں اور ان میں فرق پھر کیا ہے کہ یہ aromatic ہیں اور یہ ellicyclic ہیں یا ان کو کیا کہتے ہیں non aromatic اس کا کیا مطلب ہے میٹھا aromatic اس کو کہتے ہیں دو سائیکلی کمپاؤنڈ which contain at least one benzene ring یہ benzene ہے سب کو بتایا ہے یہ benzene ہے یہ methyl benzene ہے یہ ہیڈوکسی benzene ہے اس کو میں نے تولین یاد کیا تھا common name یا special name اس کا کیونکہ اب ایوپیک نیم بھی یہی ہے اور یہ فینول بھی کہا تھا اس کو ہیڈوکسی benzene بھی کہا تھا تو ایسے کمپاؤنڈ جس میں at least one benzene آ جائے جس میں benzene آ جائے یہاں بھی جاکے بنزین ہے بنزین ہے یہ بھی بنزین بنزین تو ان کو بیٹا ہم بولیں گے aromatic compounds اور جس میں benzene نہ ہو ring of carbon تو ہو ring of carbon تو ہو homo cyclic تو ہو لیکن اس کے اندر بیٹا کیا ہوگا benzene ring نہیں ہوگا اب benzene ring آپ سے پوچھا جائے کیا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیں benzene ring کیا ہوتا ہے یہ benzene ہے تو اس کو ہم کیسے define کر سکتے ہیں یا یاد رکھ سکتے ہیں six carbon atoms یہ کیا ہیں six carbon atoms in a cyclic form with three alternate double and single bond یعنی کہ cycle میں six carbon ہو اور three double bond اور three single bond یہ circle میں نے آپ کو بتایا ہم بناتے ہیں latest version میں لیکن actually یہ آپ کو بتا ہے کیا ہے three single bond ہوتے ہیں three double bond یہ ہم نے zero chapter پڑھا تھا اس میں تفصیل سے ہم نے discuss کیا ہے کہ three double bond اور three single bond ہوتے ہیں alternate لیکن اس کو ہم circle بنا کے show کرتے ہیں جو ہے کہ اس میں جو pile electrons ہیں وہ move کر رہے ہوتے ہیں اس کی تفصیل ہم nine chapter میں پڑھیں گے جا کے تو اس کو ہم کہتے ہیں benzene کو define کرنا ہو اگر آپ سے پوچھے جیے what is benzene تو آپ کہیں گے six member ring of carbon atoms which contain three double bonds alternate with three single bonds تو اس کو جس کے اندر یہ ہوگا اس کو aromatic compounds ہم کہتے ہیں book کی definition کے مطابق یہ ہم نے اس کو پڑھ لیا اب اس میں benzene نہیں ہے جس کو یہ بولیں گے non aromatic کیا بولیں گے بیٹا non aromatic اور اس کا دوسرا نام کیا ہے ali cyclic اب یہ cyclic کا مطلب تو cyclic ہے cyclic تو کہیں گے یہ ali word کہاں سے ہے یہ ali word ali phatic سے ڈرائیو کیا گیا ہے ali phatic سے ڈرائیو کیا گیا ہے ali phatic compounds کا جو chapter ہے وہ chapter number 8 ہے جس پہ ہم پڑھیں گے alkane alquine اور alkynes کیا پڑھیں گے alquine alquine یہ جو ہم نیچے لکھاؤ alquine alquine alquines یہ تینوں topics پر مشتمل جو chapter ہے وہ ali phatic hydrocarbons پر مشتمل ہے جو chapter number 8 ہے یعنی کہ ان کو collectively ہم کیا کہتے ہیں ali phatic hydrocarbons کیا کہتے ہیں ali phatic hydrocarbons تو یہ جو cyclic compound ہے ان کی properties کیا بیٹا ان کی properties ان alquine alquine جیسے ali phatic hydrocarbons سے resemblance شو کرتی ہے میچ کرتی ہیں اس لیے ان کو ان سے properties میں میچ کرنے کی ورہ سے کہتے ہیں یہ cyclic تو ہیں لیکن کی properties چونکہ ali phatic سے ملتی ہیں اس لیے ali phatic کے پہلے تین word لگا کے اس کا نام رکھ دیا ali cyclic compounds ali cyclic میں cycle cycle کی ورہ سے ali اور اس سے drive کیا گیا ہے ان سے properties میں resemblance کی ورہ سے وہ cyclic compounds جو ali phatic hydrocarbons سے resemblance شو کرتے ہیں ان cyclic compounds کو ali cyclic compounds کہتے ہیں اگر اس کو proper define کریں homocyclic compounds which contain a ring of three or more carbon atoms and resembling and resembling ali phatic compounds are called ali cyclic compounds تو یہ ایرومیٹک میں نے بتا دیا جس میں at least one benzine ring ہو benzine ring کیا ہوتا ہے جس میں six member ring of carbon ہو جس میں 3 double bond 3 single bond alternatively یہ topic آپ کمٹیٹ ہو گیا جو chapter 7 میں لکھا ہے لیکن chapter 8 جب start کریں تو اس میں table classification کا بنا ہو ہے جو کہ میں سب کھلاتے ہیں اس کی دور types open chain اور close chain open chain کے آگے پھر لکھا saturated head ڈوک ہوسکتے ہیں یہ بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ saturated head ڈوک abans کیا ہوتے ہیں alkane اور unsaturated ڈوک abans alken بھی ہو سکتے ہیں اور alken بھی ہو سکتے ہیں اگر alken ہوں گی تو ڈبل بانڈ ہوگا اگر alken میں ڈبل بانڈ ہوگا اور close chain میں aromatic بھی ہو سکتے ہیں alicycle بھی ہو سکتے یہ میں سارا اوپر بتا چکا ہوں اور alicycle میں cyclic تو ہوگا لیکن اس میں benzine رنگ نہیں ہوگا تو یہ بارہ revise کرنے کا مطلب ہے کہ یہ میں 0 chapter جب start کیا تھا تو پہلا lecture جات اس میں یہ سامنے discuss کیا تھا اور یہ سامنے آج discuss کر لیا ادھر سے تو یہ آٹھویں chapter میں بھی ہمارے جو چارڈ ہے وہ بھی clear ہو گیا اور 7 chapter میں یہ جو پورا topic ہے یہ بھی ہمارا clear ہو گیا اس میں جو most important چیز بیٹا ہے ہیٹرو سیکلی کا شورٹ کچھن آجاتا ہے یہ زیادہ important ہے اس جو open chain کی نسبت پھر ایک بات بیٹا یاد رکھ لیں ہیٹرو سیکلی میں جو رنگ جس پہ منا آتے ہیں تو یہ رنگ ہونے کا مطلب کمپاؤنڈ کے ایرومیٹک ہونے کی نشانی ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی ایرومیٹک ہے یہ بھی ایرومیٹک ہے یہ بھی ایرومیٹک ہے لیکن اس میں بنزین رنگ کی یہ definition six members of carbon رنگ نہیں ہوتی چونکہ اس کی discussion ہمارے سلبس میں نہیں ہے یہ بی ایسی میں پڑھاتے ہیں کہ یہ ایرومیٹک بھی ہو سکتے ہیں ایرومیٹک اور نون ایرومیٹک بھی ہو سکتے ہیں کیسے یہ رنگ ختم کر دیں جب آپ اس رنگ کو ختم کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا نون ایرومیٹک ہیٹرو سیکل کمپاؤنڈ لیکن کی اس کی تفصیل ہمارے اس لئے شکا ہوں وہ جب تک نہیں پڑھ ہوگا تب تک آپ کو یہ ٹاپک سمجھ نہیں آئے گا دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ